نمسکار دوستو میرا نام ہے بجی کمار گری اور میں آپ لوگوں کا ایک بہت پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سکھا کلاسس اور اگری کلچر دوستو آج ہم سب لوگ پڑھنے والے ہیں کلٹیویسن آب بلب کراپ یعنی کی کند والی فصلیں ان میں دو فصل ہے کون کون سی ایک تو ہے اونین جس کو ہم پیاج بولتے ہیں اور دوسری فصل ہے گارلک جس کو ہم لہسن بولتے ہیں انہی دونوں کراپ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں آج ہم لوگ انسٹر انٹھائٹی کلچر میں بیجی ٹیبل کراپ کا آج یہ پندرہوان لیکچر ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اونین کا بوٹینکل نیم کیا ہوتا ہے اونین دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے اس پورے بھارت میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے اونین کو دیکھا نہ ہو یا کھایا نہ ہو لیکن اس کا بوٹینکل نیم جان لیتے ہیں اس کا جو بوٹینکل نیم ہے وہ ہے ایلیم سیپا اس کی جو فیملی ہے وہ ہے ایلی ایسی فیملی ہے اور اس کا جو اوریجن پلیس ہے وہ ہے سنٹرل ایسیا کیا ہے بوٹینکل نیم ایلی ایلی ایسی اور اوریجن پلیس اس کا ہے سنٹرل ایسیا اس کے بعد دیکھا جائے تو ریس سورس آف بیٹامین بی ہوتا ہے جو اونین کا پلانٹ ہوتا ہے اس میں بیٹامین بھی کافی اچھی ماترہ میں پائی جاتی ہے انڈیا کا ایریا اور پروڈکشن میں اگر ہم بات کریں تو انڈیا سیکنڈ رائنگ پر ہے جبکہ چائنہ فرسٹ رائنگ پر ہے یعنی کہ چائنہ میں پروڈکشن بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایریا بھی زیادہ ہے اور انڈیا میں دوسرے نمبر پر پروڈکشن بھی ہے اور دوسرے نمبر پر ایریا بھی آتا ہے کس میں اونین کے پروڈکشن میں یعنی کہ اونین کا پروڈکشن کا سب سے بڑا دیس کونسا ہے چائنا ہے دوسری نمبر پر بھارت ہے اب انڈیاز رینگ تھرڈ ہے کس میں ایکسپورٹ کرنے میں بھارت جتنا پیاج پیدا کرتا ہے پوری دنیا میں تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹ رہانے کی ویدوسوں میں بیچنے والا ہے 12% of total world export دنیا میں جتنا بھی پیاج ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں سے لگ بھگ 12% ایکسپورٹ بھارت اکیلے کرتا ہے سمجھ گئے یہ تیسری نمبر پر آتا ہے 12% ایکسپورٹ کے ساتھ بھارت تیسری نمبر پر آتا ہے یہ سال در سال بدل سکتا ہے کوئی جریب نہیں کی ہمیشہ ایسا ہو لیکن اس سمیں خیر ایسا ہی ہے نیدرلینڈ is the leading exporter of union اگر نیدرلینڈ کی ہم بات کریں تو نیدرلینڈ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹ رہے کس کا اونین کا کیوں 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 یہ لگ بھگ 21% total اونین کا ایکسپورٹ کرتا ہے مطلب پورے بسوں میں جتنا اونین ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں سے لگ بھگ 21% اکیلے نیدرلینڈ ہی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسپین ہے اور تیسرے نمبر پر آپ کا انڈیا ہے ایکسپورٹ کے معاملے میں اگر بات کریں تو پہلے نمبر پر نیدرلینڈ دوسرے نمبر پر اسپین اور تیسرے نمبر پر انڈیا ہے اگر ہم فورین ایکسپورٹ کرنے کی بات کریں تو فریس بیجیٹیبل میں اونین لگ بھگ 77% یوگدان دیتا ہے بات سمجھو کہ جو بھی فریس بیجیٹیبل ہم بیدیسوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں بیدیس کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم کو کیا ملتا ہے فورین ایکسین یعنی فورین کرنسی ملتی ہے اس میں سب سے زیادہ یوگدان کس کا ہوتا ہے اونین کا ہوتا ہے کتنا لگ بھگ 77% ایسا سمجھو کہ اگر ہم نے 100 روپے کی تاجی سبجی بیدیس میں بیچی تو اس میں سے 77 روپے ہم کیول پیاج بیچ کر لا رہے ہوں گے سمجھو کہ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں مہاراست لیڈنگ سٹیٹ with 23.4% area and 27.5% production under اونین اونین میں مہاراست لگ بھگ 23% area اور لگ بھگ 27% production کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم اونین کی بات کریں تو پورے بھارت میں جتنے بھی سٹیٹ ہیں اس میں مہاراست لیڈنگ سٹیٹ ہیں جو لگ بھگ 23% گرو کرتا ہے اگر area میں بات کریں اور 27% production میں مہاراست کا ہاتھ ہے اس کے بعد ہے potato onion یا underground onion جس کو ہم multiplier onion بولتے ہیں یہ ہوتا ہے alien sepa جس کی variety ہے aggregatum کیا ہے alien sepa variety aggregatum اب بات سمجھوئے potato onion یا underground onion یا multiplier onion ہوتا ہے کیا ہے یہ جو multiplier onion ہوتا ہے یہ mainly consume کیا جاتا ہے یا mainly grow کرائی جاتا ہے ساگ کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پیاج ہوتی ہے وہ پیاج کو آلو کے جیسے بھو دیتے ہیں اس کے بعد یہ ڈھیر سارا جب اس میں vegetative growth ہو جاتا ہے تب اسی پیاج کو ہم ساگ بنا کے یا سبجی بنا کے کھایا جاتا ہے تو جو بلو بھوتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہری پتی جو پتیاں نکلتی ہیں اس کو جو ہم consume کرتے ہیں ہری پتیوں کو consume کرتے ہیں تو اس کو ہم multiplier onion یا underground onion یا potato onion بولتے ہیں potato onion سے آپ ایسے سمجھ سکتے جیسے potato کو sowing کری جاتی ہے بلب وہ دیتے ہیں potato کا جیسے potato جمین میں بہتے ہیں اسی طریقے سے onion بہتے ہیں تو یہ بات بھی multiplier onion کی اس کے بعد ہے tree onion جس میں اوپر اس طریقے سے onion کا onion ایسے لگتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو main stem ہوتا ہے onion کا اس میں اوپر اسی طریقے سے flowering آتی ہے اس کو بولتے ہیں tree onion اس کا جو botanical name ہے وہ ہے alien sepa اس کی جو variety ہے ویوی پیرم ٹھیک ایک ہوتا ہے بیوی پیری آپ لوگوں کو اگر جو پتا ہو تو کمنٹ باکس میں جرور لکھئے ویوی پیری کیا ہوتا ہے ویوی پیرم میں نے جب دیکھا تو مجھے یاد آگیا کہ ایک بیوی پیرم سبد ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بیوی پیری بیوی پیری ایک سبد ہوتا ہے پتا کریے بتائیے اس کے بعد دوسرا پائنٹ ہے pollinated chiefly by مطلب onion کی جو crop onion کی crop mainly کس کے پولینیٹر ہوتی honey بھی مدھمکھے اس میں pollination ہوتا ہے اس کا optimum temperature ہے بلب کی development یعنی اس کا جو کند بنتا ہے پیاج بننے کا جو کند بننے کا سب سے اچھا temperature ہوتا ہے 20 سے 15 degree centigrade temperature ہے تو this is enough for the production of onion crop اس کے بعد temperature is the more important than day length in seed production اگر ہم onion کا seed production کر رہے ہیں بلب کی بات نہیں ہو رہی پیاج کے کند کی بات نہیں ہو رہی onion کی seed کی بات ہو رہی ہے اگر seed کا ہم production کر یں تو اس میں temperature زیادہ important ہے day length نہیں بات دن میں اگر چھاؤ بھی رہے تو کم دکھت ہوگی لیکن temperature صحیح ہونا چاہیے سمجھ گئے بعد اس کے بعد اگلا point ہے day length more important than temperature for bulb production اور bulb production میں day length زیادہ important ہوتی ہے temperature دونوں ایک دوسرے کے اُلٹے ہوتے ہیں اگر آپ کو bulb کا production لینا ہے تو day length زیادہ important ہے اور اگر آپ کو seed کا production لینا ہے تو temperature زیادہ important ہے سمجھ گئے اگر seed production میں temperature صحیح ہے اور day length اگر تھوڑا کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے وہ ہی اگر آپ bulb کا production لینا ہے تو day length اچھا ہونا چاہیے اور temperature تھوڑا کم زیادہ بھی ہو جائے تو چل سکتا ہے بلکل دونوں ایک دوسرے کے اپوژیٹ ہوتے جنگ کا application ایک سے تین پی پی اگر ہم کر دیتے ہیں تو یہ انکریز کر دیتا ہے quality اگر ہم onion کے field میں جنگ کا application 1 to 3 پی 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 چھڑکاو کر دیتے ہیں تو اس سے جو اس کا bulb ہوتا ہے اس کی quality improve ہو جاتی ہے لیسل گاؤں جو مہار آسٹرہ میں ہے وہ انڈیا کا onion کا سب سے بیگیسٹ مارکٹ ہے کیوں کیونکہ پورے بھارت سے onion جاتا ہے مہار آسٹرہ میں اور وہاں سے پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لیے بیگیسٹ مارکٹ آف انڈیا انڈیا امبلیٹ انفلورو یہ کس میں ہوتا ہے امبلیٹ پسپکرم پائے جاتا ہے پیاج میں دو چیزیں ہوتی ایک امبیل ہوتا ہے امبلیٹ ہوتا ہے امبیل کا پسپکرم بھی ہم بنا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے امبیل کا پسپکرم ٹھیک پیاج کے بات کرتے ہیں امبلیٹ والا پسپکرم امبلیٹ سکرم ہوتا ہے اب اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں دھیر سارے امبیل کو ملا کے بنا گیا دیکھو ایک یہ 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 دھیان سے دیکھنا یہ یہ سب ملا کے دھیر سارے پھر ایک بڑا سا چھوٹے چھوٹے جیسے چھاتے جیسا مل کے ایک پورا بڑا سا امبیلہ بن رہا ہے تو اس کو اسی لیے اس کو کہتے ہیں امبیلیٹ اور اگر ایسے سمپل بنا ہوگا ایک ہی ملا کے ایسے ایسے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں امبیل رہا ہے فلاور کلر کیا ہوتا ہے اگر اس کا ہائٹ اور بلیو مطلب بیچ میں دیکھنا بلیو کلر کا ہے فلاور کے بیچ بیچ میں ہلکا بلیو کلر ہوتا ہے اور اس کے جو پیٹل ہوتے ہیں وہ ہائٹ کلر کے ہوتے ہیں ہائی کراس پولینیٹر ڈیو ٹو پرو ٹینڈری یعنی کہ اس کے جو ٹینڈریل س ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا جو میل پارٹ ہوتا ہے وہ پہلے میچور ہو جاتا ہے ganska Lion میں میل پارٹ فیمیل پارٹ سے پہلے میچور ہو جاتا ہے یعنی کہ میل پارٹ پہلے میچور ہو جائے گا اور فیمیل نہیں میچور ہوگا تو کراوس پولینیشن ہی بڑھے گا سمجھ گئے تو اس لیے اونین میں کراوس پولینیشن ہوتی ہے اس میں انتھیسز جو ہوتی ہے یعنی کہ فلاور جو ہے وہ کھلتا کب ہے یہ صبح پانچ بجے سے نو بجے تک اس میں فلاور کھلتا ہے صبح صبح کے سمیں اب اس کی ویرائیٹیز کی بات کر لیتے ہیں کون کونسی ایمپورٹنٹ ویرائیٹیز ہیں تو اس ویرائیٹی میں سب سے پہلے انٹروڈکسن والی ویرائیٹی جن کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے ویڈیوزوں سے جن کو مانگایا گیا ہے اس میں ہے براؤن سپینیس ارلی گرانو اور برموڈا یلو یہ سب ویرائیٹیز کیسی ہیں انٹروڈکسن والی ویرائیٹی یعنی کہ ویڈیوز سے مانگائی گئی ہیں پوسا رتنار ویرائیٹی ہے پوسا ریڈ ہے پوسا ہوایٹ راؤنڈ ہے نفات ترپن ہے کافی امپورٹنٹ ویرائیٹی ہے ارکا نکیتن ہے ارکا کلیان ہے ارکا پرگتی ہے ارکا بندو ہے ناسک ریڈ ناسک ریڈ اور نفات ترپن یہ دو ویرائیٹی کافی امپورٹنٹ ہے ارکا بندو بھی اچھی ویرائیٹی ہے پوسا ہوایٹ راؤنڈ بھی اچھی ویرائیٹی ہے جس کو ہم نے ریڈ کر رکھا ہے اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے پھر ایک ہے اگری فاؤنڈ ڈارک ریڈ یہ بھی کافی امپورٹنٹ ویرائیٹی ہے جو سیلیکشن کے ثروب بنائی گئی ہے بینگلو روز یہ بھی ایک اچھی ویرائیٹی ہے اس کے بعد کیا ہے پوسا ہائٹ فلائٹ یہ سوٹیبل فور ڈی ہائیڈریسن یعنی پیاج کو اگر سکھانا ہے دی ہائیڈریسن کر کے رکھنا ہے اس کو تو پوسا ہائٹ فلائٹ والی جو وریٹی ہے کافی اچھی مانی جاتی ہے اس کے بعد ہے سیلنگ وریٹی سیلنگ وریٹی میں پوسا مادوی جو وریٹی ہے یہ ایک سیلنگ وریٹی ہے اونین کی ہائیڈریسن اگر ہم بات کریں تو ارکا پیتا آمبر ہے جس کو ہائٹ ریڈ بولتے ہیں اس کے بعد ہے ارکا کرتیوان ارکا لالیمہ یہ تین وریٹی جو ہیں یہ ہائیڈریسن وریٹی siis جو ہیں اونین کی یہ کافی امپورٹنڈ ہے اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پائنٹ کی بات کریں تو کہہ رہا ہے خریب سیجن میں ارکا کلیان اونین کی جو کراپ ہوتی ہے وہ خریب اور روی دونوں سیجن میں گروہ کی جاتی ہے تو خریب سیجن میں جو اونین کی کراپ گروہ ہوتی ہے اس میں ارکا کلیان نفات ترپن نفات دو سو اکتالیس ارکا پرگتی ارکا پرگتی والا جو ہے ارکا پرگتی دونوں سیجن میں کر سکتے ہیں خریب اور روی میں ارکا پرگتی اور باقی یہ سب جو ہیں جیسے ارکا کلیان ہے نفات ترپن یہ سب کیول خریب سیجن میں ہی ہم گرو کر سکتے ہیں پرپل بلاچ ایک بزیز ہوتی ہے اس طریقے کا ایفکٹ آتا ہے تو پرپل بلاچ سے ریجسٹنٹ کون کونسی برائیٹی ہے اس میں ہے ارکا کلیان اور ناسک رڈ یہ جو دو برائیٹیز ہیں یہ پرپل بلاچ کے پرطی ریجسٹنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ہے لانگ ڈے برائیٹی لانگ ڈے برائیٹی میں براؤن اسپینیس ارلی گرانو یعنی جو انٹروڈکسن والی ورائیٹیز تھی یہ گوڈ فور سلاد سلاد بناہنے کے لئے اچھا ہوتا ہے یلو کلر کی ورائیٹی ہیں دونوں ورائیٹیز چاہے وہ براؤن اسپینیس کی بات کریں اور چاہے ارلی گرانو کی بات کریں یہ دونوں ہی یلو کلر کی ورائیٹیز ہیں میل اسٹر لائن میل اسٹر لائن لائن ہیز ہے بین آئیسو لیٹڈ پوسہ ریڈ سے ایک میل اسٹر لائن لائن ہے بین آئیسو لیٹڈ فروم پوسہ ریڈ یعنی کہ میل اسٹر لیٹی والی لائن جو آئیسو لائن کی گئی ہے وہ کس سے کری گئی ہے پوسہ ریڈ سے کی گئی ہے مطلب کی پوسہ ریڈ کی دھیر ساری کراپ گروہ کی گئی تھی اس میں سے ٹرائل میں ایک کوئی لائن تھی جو میل اسٹر لائن لائن تھی اسی لائن کو نکالا گیا تو کس سے نکالا گیا تھا پوسہ ریڈ سے نکالا گیا تھا اس کے بعد ہے ارکا بیندو اور اگری فاؤنڈ اگری فاؤنڈ روز اور سوٹیبل فور ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ارکا بیندو اور اگری فاؤنڈ روز یہ دو برائیٹی جو ہیں یہ کافی اچھی مانی جاتی ہیں پیاج کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تھیری برائیٹیز آف اونیان اگر آپ کو گرین اونیان یعنی لیفی ویجیٹیبل کی طریقے سے کھانا ہے اس کو تو کون کون سی ورائیٹی ریکمینڈ کی جاتی ہیں اس میں ہے ارکی ارلی گرانو پوسہ ہائٹ فلیٹ اور پوسہ ہائٹ راؤنڈ یہ تین ورائیٹیز ہیں جس کو ہم گرین لیفی ویجیٹیبل کی طرح بھی کھا سکتے ہیں اب کچھ ایسی ورائیٹیز ہیں اسمال اونیان ورائیٹیز جن کے کند چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں ہے بینگلور روز ارکا بندو اگری فاؤنڈ روز جس کا پینکلنگ ٹائپ ورائیٹی ہوتی ہے پیکلنگ ٹائپ ورائیٹی اس کے بعد ہے ملٹیپلائر اونیان جس کو ابھی میں نے بتایا کہ ملٹیپلائر اونیان اس کو ہم گرین ریفی ویجیٹیبل گروپ میں گرو کرتے ہیں مطلب اس کا کند گرو کریں گے پھر اس کو کھاتے ہیں اس میں ہے اگری فاؤنڈ ریڈ سیو تھری اینڈ سیو فور ڈی ہائیڈریشن ریسیو اس میں جو ہوتا ہے وہ ٹین ایس ٹو ون ہوتا ہے یعنی کہ دس کلو پی آج کو گر سکھاؤ گے تو ایک کلو بچے گا سمجھ گے اس کے بعد ہے لارجسٹ کلٹیویٹڈ اونیان ورائیٹی کا انسی ہے اورنج اور یلو اورنج اور یلو والی جو ورائیٹیز ہیں وہ سب سے ہیادہ کلٹیویٹ کی جانے والی اونیان کی ورائیٹیز ہیں اونیان ایج یوج اگین سن سٹراؤک اگر کسی کو لو لگ گیا ہو گرمی میں دھوپ لگ گئی ہو لو لگ گیا ہو سن سٹراؤک جس کو ہم بولتے ہیں اس میں اونیان کی جو کراپ ہوتی ہے مطلب اونیان جو اونیان کا کند ہوتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ جب گرمی پڑ رہی ہو تو گرمی کے سمیں کھانے کے ساتھ پیاج جرور کھانا چاہیے ملٹیپلائر اونیان آلسو نون ایج بنچنگ اونیان سپرنگ اونیان یا گرین اونیان آر یوز فور گرین سٹاک اس کو گرین سٹاک کے طریقے سے یوز جو جاتا جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا اس کے بعد جو دوسری کراپ یہ ہے گارلک اونیان آپ کے ختم ہوئی دوسری کراپ سٹارٹ ہو رہی ہے گارلک جس کو ہم بولتے ہیں لسون دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے اس کو بھی سب لوگوں نے دیکھا ہوگا سب لوگوں نے کھایا بھی ہوگا اس میں ایک anti-vacterial symptom بھی پہ جاتا ہے ایک anti-vacterial qualitify جاتی ہے کہ اگر کہیں bacteria کا infection ہو گیا ہے تو لسون لگڑنے سے یا اس کا لیپ لگانے سے bacteria وہاں سے مر جاتے اس کا جو botanical name ہے وہ ہے alien satyvan اس کی جو family ہے اور اس کا origin place بھی وہی ہے جو پیاج والا ہے کون سا ہے central asia سمجھ کے بعد تو garlic کا botanical name alien satyvan family alien and origin کیا ہے central asia آگے بڑھتے ہیں india's rank second in area india کی rank area میں second ہے union میں بھی second ہی تھی third in production اب یہاں تھوڑا سا پچھڑ گیا onion میں production میں بھی india دوسرے نمبر پہ تھا لیکن یہاں garlic کے production میں india تیسرے نمبر پر ہے Egypt productivity میں پہلے نمبر پر اگر productivity کی بات کریں کہ per hectare سب سے زیادہ کون produce کر رہا ہے تو اس میں Egypt جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے garlic is sexually sterile deployed مطلب garlic جو ہے وہ sterile deployed ہے مطلب اس کا جو میل ہے وہ sterile ہے sterile ہے یعنی کہ self incompatibility اس میں self pollination نہیں ہو پاتا ہے سمجھ گئی پرابلم ہوتی ہے کیوں کیونکہ میل اس کا sterile ہے frost hardy crop یعنی frost کے پرطی hardy crop ہوتی ہے یعنی frost condition میں بھی یہ اچھے سے grow ہو سکتی ہے frost condition کیا ہوتا ہے جب chilling temperature ہو جاتا ہے بہت تھنڈا پڑھنے لگتا ہے پتیوں کو اوپر برف کی پتلی پرت چڑھ جاتی ہے اسی کو بولتے frost condition تو اس condition میں بھی جو onion کی crop ہے یہ اچھے سے grow ہو سکتی ہے جو یہ garlic کی crop ہے یہ اچھے سے grow ہو سکتی ہے in india mostly sorted a type are grown india میں زیادہ تر sorted a type کے جو garlic ہے انہی کو grow کیا جاتا ہے garlic کے جو ہارویسٹنگ کا time ہوتا ہے مارچ اپریل ہوتا جب گیہوں کی کٹائی ہوتی ہے اسی کے آس پاس میں garlic ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے allicin antibacterial substance جو garlic میں پائے جاتا جیسے میں تھوڑی در پہلے بتایا antibacterial substance میں پائے جاتا ہے وہ کون substance ہے وہ ہے alecine substance سمجھ گئے بعد اگلا جو پائنٹ ہے جب ہم garlic کی ہارویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس سمائے اگر garlic کے بلب میں زیادہ مویسٹر ہوتا ہے تو اس کو curing کے تھوڑ ہم مویسٹر کو کم کرتے ہیں دھوپ میں سکھانا مطلب کسی طریقے سے دھیرے دھیرے کر مویسٹر کو نکال نا اس کو ہم بولتے کی ادھیک تر اس کو دھوپ سے کیا جاتا مطلب sun light میں پھیلا دیں گے دھیرے دھیرے وہ سوک جائے گا ہلکا سو جب اس کا مویسٹر صحیح ہو جائے گا تو اس کو رکھ لیں گے اس کو بولتے کی ملیمیٹر ڈائیمیٹر کا بلب ہے اس میں 10 سے 15 کلوب ہیں تو وہ گارلک سب سے اچھا مانا جاتا ہے ایلین واتر سولیبول امینو ایسید پریجنٹ ایلین ایک واتر سولیبول امینو ایسید ہوتا ہے جو گارلک میں پائے جاتا ہے گارلک ایج پروڈیوز اونلی ان من سیجن گارلک کیون دو ایک سیجن میں پروڈیوز کیا جاتا ہے وہ بینٹر سیجن جب کی اونین دونوں میں خریف اور بھی دونوں میں کر دی جاتا ہے اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو ورائیٹیز ہے ورائیٹیز میں گوداوری ورائیٹی ہے کافی امپورٹنٹ ہے سویتا ہے اگری فاؤنڈ وائٹ وائٹ ورائیٹی ہے جس میں ٹی ایسیس 41% پائے جاتا ہے یمونہ ورائیٹی ہے اور سویتا اگری فاؤنڈ وائٹ اگری فاؤنڈ پاربتی یمونہ سفید یہ جو ورائیٹیز ہیں کافی امپورٹنٹ ہے جو گارلک کی ورائیٹی ہیں اس کے بعد اگری فاؤنڈ پاربتی جو ایک لانگ ڈی ٹائی کی ورائیٹی ہے اس کا سائج جو ہوتا کلوب کا وہ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے can be grown only in northern hill یعنی اتراخرن اور جمہ کشمی والی ایریا میں اس کو گرو کر سکتے ہیں اگر بلب اس میں بننا ہو at the time of bulb formation the day length must be more than 12 hour مطلب بلب بنتے سمیں روج کم سے کم 12 گھنٹے دھوپ ہونی چاہیے سمجھ کے بعد borex اگر 10 kg per hectare ہم use کرتے ہیں فیلڈ میں تو یہ increase کر دیتا ہے bulb کے size کو اور bulb کا size اگر بڑھ جائے گا تو yield بھی automatic بڑھ جائے گی production بھی اپنے آپ بڑھ جائے گا G 282 جو ہے وہ earliest maturing variety ہے جو export کرنے کے لئے کافی اچھی مانی جاتی ہے G 282 is the variety of garlic which mature at earliest سب سے پہلے mature ہو جاتی ہے longer day length given to variety higher the yield مطلب longer day length جو varieties ہوتی ہیں وہ زیادہ yield دیتی گارلک کی کروپ آپ کی ختم ہوئی onion کی بھی ختم ہو گئی آئی hope کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو like کریں چینل پر نئے ہے subscribe کریں جو بھی سجھا ہوں کمنٹ میں ضرور لکھیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تفتی اجازت دیجئے دھنو ملتے